اسلام علیکم دوستو آج میں ای ڈی ایس گراس فیلی ای ڈی ایس جس کے بارے میں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا اس کی ٹریننگ کا سٹارٹ کرنے لگا ہوں اس بلکل سٹارٹ سے تو یہ میں نے ویڈیو ایک پہلے بنا لی تھی اور یہ میں ویڈیو سی لیے میں آپ کو میڈیا پلیئر میں پلے کر کے دکھا رہا ہوں جب فرس ٹائم آپ ای ڈی ایس انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جیسے یہاں سے براوز کا ایک آپشن آیا تھا تو براوز کے اپشن میں آنے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی جگہ یعنی میں نے میڈاکومنٹس میں ایک بنا لیا فولڈر اور اس کا نام میں نے دے دیا ای ڈی ایس یہ فرس ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے یہ ضرورت نہیں پڑے گی تو میں نے اس کو ای ڈی ایس کا نام دیا اور سلیکٹ فولڈر کر لیا میں اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا پھر پیچھے کر کے دکھا دیتا ہوں جب آپ پہلی دفعہ ای ڈی ایس انسٹال کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کے ایک ونڈو اپن ہوگی یہ والی تو اس میں سے یہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے اس کو ایک فولڈر سلیکٹ کرنا ہے اور سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو براوز میں آنا ہے اور براوز میں آنے کے بعد آپ نے اپنی سی ڈرائیو میں ہی میڈاکومنٹس میں ایک فولڈر بنا لیں اور جیسے یہ فولڈر بان چکا ہے جی کیونکہ یہ پہلے میں ایک دفعہ اس کو کر چکا ہوں یہ سلیکٹ پوڈر کر لیا اور اس کو کر دیا اوکے اوکے کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کی ونڈو اپن ہوگی اور یہ جب ونڈو آپ اپن کریں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی کچھ بیسک سیٹنگز یہ بتاؤں گا یہ آپ نے جو سلیکٹ کرنا ہے فور کے ایس ڈی ایس ڈی ای ڈی وی میں نے تو ای ڈی سلیکٹ کیا ہے اور پھر اس کا جو فریم ریٹ ایس ہوئے آپ جو جو آپ کرنا چاہتے ہیں ان سب کو اوکے کر دیں تو یہ میری ویلیوز پر آپ نہ جائیں کہ میں نے کیا کیا سلیکٹ کیا ہے البتہ آپ ان کو کر دیں اور ان میں سے بھی جو بھی آپ اس کو پریزنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو راک سکتے ہیں نہیں تو اس کو آپ ایسے ہی جانے دیں اچھا اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس قسم کی ونڈو اوپن ہوگی اور یہ ونڈو اوپن ہونے کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہم نے پروجیکٹ سیف کیا تھا پہلی دفعہ یہ فولڈر ہے سی میں اور سی میں مائی پی سی ڈاکومنٹس ای ڈی ایس اور یہ انٹائٹلڈ اس کے اندر یہ سیف ہو چکا ہے بعد میں ہم جب نیا پروجیکٹ بناتے ہیں تو اس پروجیکٹ کی فائل ایک الگ سیف کر لیں گے البتہ فرس ٹائم یہ سی طرح ہی ہوا ہے تو یہ میں نے اس کو یہ والی سلیکٹ کی ہوئی ہے جو میں میں اسے کرنا چاہتا ہوں میں نے بھی ابھی البتہ جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے پہلی دفعہ آپ کے سامنے اس قسم کی ونڈو ہوگی اور ونڈو جب آپ ایک دفعہ پہلے دفعہ انسٹال کر لیں گے ای ڈی ایس ایٹ پوائنٹ فائپ تھری میں اس کی بات کر رہا ہوں اس میں سے آپ جیسے ہم فوٹو شاپ میں یا پری میر میں یا کسی اور ساوٹ میں ساوٹ ویر میں بھی ہم جاتے ہیں جی ڈرائگ اینڈ ڈراب کر لیتے ہیں اپنا کوئی بھی ایمیج یا ویڈیو کوئی بھی ہم ڈرائگ اینڈ ڈراب کر لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ جب فرس ٹائم آپ کریں گے تو وہ آپ ڈرائگ اینڈ ڈراب کا اپشن آپ کے پاس نہیں ہوگا تو اس ٹاپک پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور وہ میں نے ویڈیو کو سا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دیکھ دوں گا اور اوپر آئی بٹن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے جائیں گے تو پھر اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراب کر لیں گے اچھا یہ تو پہلی ویڈیو تھی اور آج ابھی جو ہے یہ میں نے ایک دوبارہ پروجیکٹ اوپن کیا ہوا ہے یعنی میں نے ایڈیوز کو میں نے چلے میں بند کر کے دوبارہ اوپن کرتا ہوں تو فرس ٹائم تو اس نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ نے کہاں سیو کرنا ہے تو یہ ایڈیوز 8.53 اووریجن اس کا یہ والا جی تو اب وہ اس نے نہیں پوچھا اب ڈریکٹ آوگا اوپن پروجیکٹ یا نیو پروجیکٹ تو نیو پروجیکٹ ظاہر ہم نے شروع کرنا ہے تو آپ نے نیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے نیو پروجیکٹ میں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ وہی فولڈر آگیا ہے کہ جہاں پر یہ بائی ڈیفالٹ ہم نے اس کو سیو کیا ہوا تھا یہ سی یوزر می پی سی ڈاکومنٹس ایڈیس اور انٹائٹلڈ اچھا یہ ہو گیا اور نام اگر آپ دینا چاہتے ہیں میں بھی ایک کوئی بھی ایک یا کلاس کے نام سے کرنا یا ایڈیس کے نام سے کرنا چاہتا ہوں ایڈی آئی ایو ایس اور میں پریزنٹ جو سیلیکٹ کرنے لگا ہوں یہ انیس بیس بائی دس اسی ٹوینٹی فائف یہ ہوتے ہیں اس کے فریم پر سیکنڈ لیکن یہاں پر اگر آپ اس کی دسکرپشن دیکھیں تو آپ کو پچیس فریم پر سیکنڈ نظر آ رہا ہے اور اپر فیلڈز آپ یہ ویلی پریزنٹ سیلیکٹ کر لیں اب سیو آپ نے کہاں پہ کرنا ہے پہلے تو ہم نے فرس ٹیم وہاں پہ کیا تھا اب میں یہاں پر آکے کسی اور جگہ اس کو سیو کرتا ہوں میں جی یا ایچ کے اندر ایک فولڈر بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ کر دیتا ہوں ایڈی ایس کلاس ای ڈی آئی ایو ایس ای ایڈی ایس اور اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اور میں ابھی آپ کو اپنے ونڈو بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو سیو کر دیا اب سیو کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میرا جو پروجیکٹ فولڈر ہے وہ ایک الگ فولڈر میں سیو ہو تو میں یہاں پر ایک پروجیکٹ کے نام سے فولڈر بنا لیتا ہوں تو اب میں اس کو یہ سیلیکٹ کر لیا اس کو میں ڈبل کلیک کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی دیکھئے اسی فولڈر کے اندر ایک بان چکا ہے لیکن یہ بھی خالی ہے اور میں اس کو جیسے ہی سیلیکٹ فولڈر کروں گا اور اس کو اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھئے ایک ایڈی ایس کی ایک فائل بان چکی ہے یہ میں اپنے آپ کو کمپیوٹر میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہم نے ایک ایڈی ایس کلاس اس کے نام کا فولڈر بنایا تھا اس کے بعد پروجیکٹ پروجیکٹ کے اندر میں نے اس سیلیکٹ کیا تھا پھر اب اس نے ایڈی ایس نے یہ ایک فائل بنا لیا تو اب ہم یہاں سے کچھ امپورٹ کرتے ہیں سیکنز امپورٹ کرنے کے لیے سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا اس کی آپ کو بتا دوں یہ اس کا ہوتا ہے منیٹر یہ منیٹر ہے اس کا یہاں پر اس کے کچھ مختلف یہاں پر یہ بین ہے یہ اس کے ایفیکٹ فکا ہے اور باقی اس میں یہ سورس براؤزر سیکنس میکر اور یہ اس کی ٹائم لائن اور ٹائم لائن کے علاوہ پھر اس کو یہاں پر اگر آ جائیں تو یہ اس کے کچھ مختلف اس کی جو ہوتی ہیں کیٹاگریز ہوتی ہیں یعنی ریپل موڈ ہے وہ آن کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے یہ سیٹ ریپل موڈ اس کو آپ کریں گے تو یہ ریپل موڈ میں چلا جائے گا اگر یہاں سے اس کو آف کر دیں گے تو ریپل موڈ سے آف ہو جائے گا یہ اس کا اوور رائٹ اوور رائٹ پہ اگر آپ کلک کریں گے تو اس کے میں آگے ٹولز آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا باقی آپ کے پاس ہم نے جو اس کی آ رہی ہیں بائی ڈیفالٹ یہ اس کی مین ٹائم لائن ہے یہاں پر آڈیو اور ویڈیو دونوں سلیکٹ ہو جاتی ہیں یہ دیکھئے یہ ویڈیو کا ہے یہ آڈیو کا ہے پھر یہ ہے اس کا جی ٹائٹل یعنی جو کر ہم ٹائٹل لکھتے ہیں کچھ بھی لکھتے ہیں تو یہ آ جائیں گے اس کے اوپر میں پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا بلکے اس کے بعد پھر جی ایک اس کی لیئر اوپر ہے اس میں صرف ہم ویڈیو رکھ سکیں گے اور اس کے نیچے آڈیو وان آڈیو ٹو آڈیو تھری آڈیو فور اور یہ ہم لایر اس کو بڑا بھی سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے کے ساتھ آئے گا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایڈ ایڈ یہاں پہ اس پہ آپ رائٹ کلک کریں یہاں پہ کر لیں یا یہاں پہ کر لیں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ رائٹ کلک کریں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد ایڈ اب یہاں پہ آپ سے مختلف option پوچھ رہا ہے آڈیو وی اے کا مطلب ہوتا ہے تو اگر آپ نے ویڈیو اور راڈیو دونوں سلیکٹ کرنی ہے تو آپ اس پہ کلک کر دیں اور کتنی آپ لے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اے کرنی ہے یا پانچ کرنی ہے تو میں ابھی اسٹم پانچ کر دیتا ہوں اور پانچ کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ ہو چکی ہے کتنی لیرز ہو چکی ہے یہاں پر دیکھیں یہ پانچ لیرز اس کو اوپر مزید ایڈ ہو چکی ہے اور یہ ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈالیٹ کرنے کے لئے ہم اس کو یہاں پہ ایسا select کر رہتے ہیں پھر control کا button press کرتے ہیں control کے button اب میں نے Scorpion کیا ہوا ہے کئی بورٹ سے یہ بھی میں نے کیا ہوا ہے اب میں ادھر آتا ہوں اور یہ میں اس کو بلکہ سا بڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور یہ یہ میں نے سارا select کیا اور select کرنے کے بعد اس کو delete selected tracks تو یہ میں نے سارے delete کر دیں اب میرے پاس یہاں پہ صرف ایک layer بچی ہے لیکن ایک layer مجھے اوپر بھی چاہیے تو میں اس کو پہ صرف ایڈ ویڈیو ٹریک یہ کر دوں گا تو یہ بالکل اسی طرح ہو چکی ہے جیسے بائی ڈی فالٹ ہوتی تھی باقی یہ ہے اس کی جو ہم نے ٹیکسٹ وغیرہ یا کیپشن لکھنے ہیں وہ اس لیئر پر آئیں گے اور جو ہم نے آڈیو رکھنی ہے وہ ساری ساری اس لیئر پر آئیں گی یہ ہے اس کا مین سورس منیٹر ہے جی یعنی جو کچھ ہم یہاں پہ ایڈٹ کر رہے ہوں گے میں بلکہ یہاں سے ایک کلپ ایمپورٹ کر لیتا ہوں ڈرائگ ڈراب بھی کر سکتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ سیکونس لکھا رہا اور یہاں پہ یہ سیکونس لکھا رہا ہے یہ ہم یعنی ہمارا سیکونس ایک کریئٹ ہو چکا ہے آٹومیٹک کریئٹ ہو چکا ہے اور جی یہ یہاں پر آپ چاہئے تو اپنے مرضی کے مزید فولڈر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں یعنی میں نے جہاں بھی یہ روٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پہ میں نے ایک نیو فولڈر بنا دیا اب نیو فولڈر کا میں کوئی نام بھی دے سکتا ہوں ایسے وی لاغ میں نے ایک یعنی میں جتنے وی لاک کے فوٹیجز ہیں وہ میں یہاں پہ ایمپورٹ کر لوں گا اور میں نے اگر آڈیو بھی دینی ہے یا کوئی میں نے ایفیکٹس بغیرہ دینی ہے تو یہاں پہ میں اس کے لیے ایک الگ فولڈر بھی بنا سکتا ہوں تو میں یہاں پر اگر تو میں نے ویلاغ کے اندر ہی میں نے کلک کر دیا تو یہ دیکھئے یہ روٹ ہے روٹ کے اندر ایک پہلے فولٹر ہے ویلاغ کے فولٹر کو اپن کریں گے تو یہاں پر نیو فولٹر اور اس کو ہم رینیم کر سکتے ہیں ایف ٹو سے یہ ایف ٹو پریس کیا یہاں پر ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اے یو ڈی آئی یو آئی ڈیو اچھا اب یہ دیکھئے ان سب کو میں بند کرتا ہوں تو اب یہ دیکھئے یہ روٹ ہے اب روٹ کے اوپر جب میں کلک کروں گا تا بھی میں کسی فولٹر کے اندر جاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ روٹ کے نیچے یہ ایک فولٹر بنائے تو میں اس کو اٹھا کے ایسے اس کے اوپر آور رائٹ کر دیتا ہوں یہ ہو گیا اب ہم دیکھئے پہلے ہمارا جو فولٹر تھا وہ بنا ہوا تھا ادھر آڈیو کا اس ویلاغ کے اندر ایک آڈیو کا فولٹر بنا ہوا تھا تو یہ ہو گیا اب میں نے یہاں پہ ایک نیا فولٹر کرنا ہے تو میں اس کو ایک دفعہ نیو فولٹر کروں گا یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یعنی ون ٹو تھری ہے تو یہ دیکھئے یہ اب فولٹر بائر بنایا ہے لیکن اجھ ٹیم میں اگر نیا ایک فولٹر بناتا ہوں تو یہ ون ٹو تھری کا جو فولٹر ہے اس کے اندر بنے گا تو اس کو میں سمپلی یہاں سے ڈریک اینڈ راپ یہ روٹ کے اوپر پھینگوں گا تو یہ فولٹر بائر ہو جائے گا اب میں جیسے اس کو روٹ کے پہ کلک کرتا ہوں روٹ کے فولٹر کو بند کرتا ہوں یا روٹ کرتے ہیں یا روٹ اس کو آپ جو کیا کیا جیسے درست کی شاخیہ ہوتی ہیں روٹس ہوتی ہیں یہ اسی طرح کام کر رہا ہے تو اس کو جب میں اوپن کروں گا تو یہ ون ٹو تھری کا ایک الگ فولٹر ہے آڈیو کا الگ ہے نیو فولٹر ایک الگ نا ہے اور وی لاک کا الگ نا ہے اور آپ اس طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں اب ہم کچھ کلپ اسے بورٹ کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں ڈبل کلک کرنے کے بعد میں آج پہ آتا ہوں وی لاکز پیرا گلائڈنگ وی لاک تو اس کو ہم نے کنٹرول اے کیا اور اس کو ہم نے کر دیا سمپل اوپن یہ سارے کلپ اوپن ہو چکے ہیں آپ یہاں سے ایک ایک کلپ چاہیں تو اس ٹائم لائن پہ ڈرائگ اڈڈ راب کر سکتے ہیں اور اگر اکٹھے کرنا چاہتا بھی کر سکتے ہیں تو میں کنٹرول اے کرتا ہوں اور اس کو اٹھا کے یہ رکھ دیا اب سارے کا سارا جو ہے یہ آٹومیٹک میرے ٹائم لائن پر ایڈ ہو چکا ہے تو کلاس کی میں دیکھتا ہوں جی کتنی دیر کی ہوگی ہے گیارہ منٹ کی اچھا یہ تو ہو گیا جی ہم کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا کے ایڈیس کی جو امپورٹ کیسے کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی سیٹنگ ابھی بیسکس وہ بھی رہتی ہیں تو وہ میں ابھی جو کم کسٹمائز اپنے مرضی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں تو وہ میں اگلی کلاس میں بناوں گا اس کے لئے میں پراپر ایک الگ کلاس بناوں گا تھانکس فر واشنگ